محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم جان رسولِ عربی سب سے آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمعہ حشر میں اس شان سے آئے بے دم مجمعہ حشر میں اس شان سے آئے بے دم ہاتھ میں ہو تیرا دامان رسولِ عربی کی افلا بھنکا ربائے مان رسولِ عربی دو جہاں پر پر خوربان رسولِ عربی یا عربی یا عربی یا وریس سرکار عالم پناہ وارث پاک کا ہم سب پر احسان اور کرم ہوا کہ سرکار عالم پناہ وارث پاک اپنے آشکوں کو اپنی محبوب جگہ آستانہ یہ پنجتن آستانہ یہ زینبیان میں یہ ایک جگہ جمع فرمائیں یہ ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار عالم پناہ وارث پاک اپنے آشکوں کو یہ ایک جگہ جمع فرمائ کر کچھ اپنی شان میں پنجتن پاک کی شان میں اور اولیاء اکرام کی شان میں کچھ بولنے اور سننے کا موقع انایت پر یہ ہمارے لئے بڑے احسان کی بات ہے کرم کی بات ہے سرکار وارث پاک کا جتنا بھی شکر آدھا کریں یہ ہمارے لئے بہت کم ہے سرکار وارث پاک کی شان عجیب اور نیرانی ہے بڑی اونچی شان کے مالک ہیں سرکار وارث پاک کی شان اس لئے اونچی اور نیرانی ہے کہ یہ سرکار وارث پاک آلے پنجتن کے ہیں جہاں کہیں بھی آلے پنجتن کی شان میں بولا اور سنا جائے وہ محفل بڑی شان والی ہوتی ہے پنجتن کی شان میں اور اولیاء اکرام کی شان میں حضرت وارث پاک کی شان میں جو کچھ بھی ہمیں بولتی سنتی یہ ہمارے لئے ہم سب کے لئے نقش و قدم میں ہدایت کی راہ ہے جب تک ہمیں بولتے اور سنتے رہتی کچھ نیک آمال کرنے کا شوق اور جزوہ پیدا ہوتا ہے اگر آپس میں ہمیں بولنا اور سننا چھوڑ دا لے بولنا اور سننا چھوڑ دا لے تو ہمیں جو ہے یہ دنیا کی دمراہی میں ہو جاتی ہے پھر ایسی دلدل میں پھر جاتی کہ واپس آنا مشکل ہوگا تو اس کے لئے ہم سب کے واسطے ضروری ہے کہ بزرگان دین کی شان میں کچھ بولنا اور سننا کرتے ہی رہے تاکہ یہ بولنا اور سننا ہدایت کی راہ ہے ہمارے تو آئیے ہمیں سب سرکار وارث پاک کی شان میں ان کے عاشقوں کی شان میں کچھ بولنا اور سننا کریں تو سرکار آلم خانہ وارث پاک آل پنجتن کے ہیں امام حسین وزی اللہ عنہ کے چھپیزویں پشت میں سرکار وارث پاک چھپیزویں پشت میں سرکار وارث پاک سے پہلے جو بزرگان آل پنجتن میں چلنے ہوئے سب کے سب یہ بات کی گواہی دے دے تھے کہ ہماری آل میں یہ ایسا روشنہ راق آفتابی ولایت تلو ہونے والا ہے جس کی روشنی میں ساری دنیا جگمگا اکھے بڑے بڑے اکابیر انہیں بزرگ اس بات کی گواہی دے دے تھے خود سرکار وارث پاک کے دادا کرم اللہ شاہ کرم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ بارہ بنکی میں رہا کرتے تھے کبھی کبھی اپنے سینے مبارک کو دیوہ شریف کی طرف رکھ کر کے اپنے سینے مبارک کو بھول دیتے تھے اور خدا سے یہ دعائیں مانتے تھے جو آفتاب جو آفتاب میری آل میں تلو ہونے والا ہے اس کے سطنے میں میری عبادتوں کو خوبل پر یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث آف وارث یا وارث اللہ وارث سرکار آلم بنا وارث پاک آنے سے پہلے ان کے آل کے بزر ان کے دادا پردادا اس بات کی گواہی دے دے تھے کہ ہمارے خاندان میں جو حافتہ وارہ ہے اس کی روشن میں ساری دنیا جگمگا ہوتا ہے تو ایسی شان کے مالک سرکار وارث ہمیں سب ان کا نام میری ان کے سلسلے میں داخل ہیں تو ہمارے لئے کتنی بڑی خوشنصیبی کی سرکار وارث پاک بتا بھی جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے سرکار وارث پاک کی شان دیکھو یہاں سلسلے کی خید نہیں ہے سرکار وارث پاک میں کسی سلسلے کی خید نہیں ہے چاہے جو سلسلے میں بھی وابستہ ہو وہ سلسلے میں رہے سلسلہ تو اور بات ہے سلسلہ تو اسلام میں داخل آیا سرکار وارث پاک کی شان اسی ہے سرکار وارث پاک کی شان اسی ہے کہ صرف میرے سے محبت کر لیو تمہیں مذہب بھی بدلنے کی ضرورت یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث محبت کر لیو یا وارث این اوال محبت کر لیو محبت کر لیو